بیلوں نے سونے کے انڈوں کو پھوڑا سن کر بڑا عجیب لگ رہا ہوگا نا لیکن یہ ستے بات ہے اگر بیل سماج کو دھنکالالچ ہوتا تو وہ آج دنیا کے سب سے امیر سماج ہوتا بیل نے اپنا فرج میت پن سمجھا دوستو یہ بات سن پندرہ سو چھنٹر کی ہے جب اکبر اور مہرانہ پرتاب کے بیچ ید ہوا تھا دوستی کے فرج کے آگے سونے کا رنگ فیکہ ہے دوستو کومنٹ میں یہ بتانا یا بیلوں کا یہ فنسلہ صحیح تھا نمسکار دوستو میں نمبر تناب کا این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں تجلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اکبر کو مہرانہ پرتاب سے یود کرنے کے لیے بیل راجہ رانہ پونجہ کے چہتر سے ہکر گزرنا پڑھ رہا تھا جو اکبر کے لیے ایک چنتہ کا ویشے تھا اکبر نے مانسی کو عدیس دیا کہ دس خرجی سونے کے انڈے بیلوں کو دیکھ انہیں اپنے پکس میں کر لے مانسی نے ویسا ہی کیا دس خرجی سونے کے انڈے یعنی جو سونے کی گولیاں ہوتی تھی سین بھر کر گوڑوں پر لات کر رانہ پونجہ بیل کے پاس بھیجا کینٹو بھیلی لوگ کہاں بھکنے والے تھے بیلوں نے سونے صحیح گوڑوں کو تیتر بیتر کر دیا پرتاب اور پونجہ کی دوستی کو مہد پون سمجھا تو دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتانا کیا ہی بھیلوں کا پینسلہ صحیح تھا ملیں گے ایک اور ایسی جان کر کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہی ہیں نیچ پونٹ یوٹیوب چینل کو دنے بات